پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محسد اللہ خانوں سندھ حکومت نے سندھ بھر میں لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے کل حسد عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس کیتی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شہروں کو بند کر کے ہم لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ ہے شہروں کو بند کر کے وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے اور مشکلات بہت پیدا ہو جاتی ہیں لیکن آج سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ لوگ ڈاؤن لگے گا کیا یہ موجودہ حالات میں بہتر فیصلہ ہے یا ایک مشکل فیصلہ ہے یا ایک ایسا فیصلہ ہے جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے یا ان کے مفاد میں ہے اور یہ ناغذیر تھا ایک تو آج پرگرام میں اس پر بات کریں گے دوسرے ایسا لگتا ہے کہ اگلا جو سیاسی میدان ہے وہ سندھ میں لگنے جا رہا ہے ایک طرف بلاول اپنے کارکنوں سے کہہ رہے ہیں کہ تیاری کر لیں الیکشن ہونے والے ہیں اور کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں یعنی وہ قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں اس کا اشارہ دے رہے ہیں حالانکہ تمام جو آپ سے پہلے ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی کی گئی یا ایک پولٹیکل سٹرگل کی گئی حکومت کو ختم کر لے کیلئے وہ ناکام رہی اور خود پیپلز پارٹی کا یہ ماننا تھا کہ اس طریقے سے حکومت کو گھر نہیں بیجا جا سکتا لیکن اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کارکنہ نئے انتخابات کی تیاری کریں یہ کیسے ہوگا اس کا کیا مراد ہے یہ کسی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف نے بھی ایسا لگتا ہے کہ سندھ کو ٹارگٹ کیا ہے اگلے انتخابات کے لئے اور اس پر ابھی سے کام کرنا شروع کر دیا اور حکمت عملی بنا لی ہے اور عرباب غلام رحیم صاحب کو نئی ذمہ داریاں تفویز کی گئی ہیں الیکٹیبلز کو لے کر آنے کی نئے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنے کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور فواد چودی کہہ رہے ہیں کہ اگلی سندھ حکومت جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی ہوگی ایسا لگتا ہے کہ طریقہ انصاف اس پر کوئی سٹریٹیجی بنا رہی ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف کو سندھ میں کوئی حکومت بنانی ہے تو کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں سے ڈیفیٹ کر سکے فارمولا کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے پھر مسلمی نون کی مشکلات جو ہیں وہ آیاں ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں خود محمد زبیر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ پارٹی کے اندر جو دو بیانیاں ہیں اس کی وجہ سے کارکنوں میں کنفیون موجود ہے کہ وہ ادھر کی سائٹ پر کھڑے ہوں یا ادھر کی سائٹ پر کھڑے ہوں تو یہ پارٹی کے اندر ایک دو بیانیاں موجود ہیں اور پھر یہ خبریں جو آ رہی ہیں کہ شباہ شریف صاحب نے دھمکی دیا کہ ان حالات میں اگر مجھے پارٹی کو لیڈ کرنے کو کہا جائے گا تو میں پارٹی کو لیڈ نہیں کروں گا میں استعفہ دے دوں گا تو کیا شباہ شریف صاحب نے استعفہ دینے کی دھمکی دی ہے یہ خبریں جو آ رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور مسلم اگنون کے اندر کیا واقعی دو ایسے دھڑے ہیں جس میں ایک کی قیادت مریم اور دوسرے کی قیادت شباہ شریف کر رہے ہیں ایسی بات ہے اس پر ہم گفتو کریں گے تو یہ تمام چیزیں آج کے ہمارا موضوع رہیں گی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعرف کر رہا ہوں اوریا مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجہ کر رہا ہوں اوریا صاحب بہت شکریہ خوش آمدید خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو آساد عمر صاحب کا بیان سنوانا چاہتا ہوں جو کل انہوں نے دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ شہروں کو بند کر کے ہم وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے زیادہ سنیے ہم ملک بند کر کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسی وبا ذرا سی کم ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں شاید کئی سے یہ آ جاتا ہے کہ اب یہ وبا جو ہے شاید مکمل طور پر ختم ہو گئی یا یہ کم سے کم ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ایکشن ہیں جو ہم خود عمل کرتے ہیں اس سے برہ راست جڑاوہ ہے اس وبا کا پھیلہ سندھ حکومت جو ہے وہ بڑے ایکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اقدامات کیا جائیں جس سے کراچی میں جو بہت خطرناک حد تک اس وقت بڑیوی ہے وبا کا پھیلہ و بڑاوہ ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے پوری مدد دیں گے سندھ حکومت کو ان سی او سی کے ریکمینڈیشنز کے خلاف جاتے ہوئے اس سی بلیجو صاحبہ یہ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ آن بورڈ لیا گیا کیا آسد عمر صاحب کی رائے تو مختلف تھی کیا وفاقی حکومت کو یا ان سی او سی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا یہ فیصلہ کرتے ہوئے بہت شکریہ اس ساتھ صاحب دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے کرونا کی یہ تقریباً چوتھی لہر ہے اور سندھ میں سیچائشن روز بہتری جو خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس کو کوئی کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو اس سے متاثر وہ ہو رہا ہے اور ابھی پچیس فیصد سے بھی زیادہ میرے خال میں تیس فیصد تک تو پھنو چکی ہوگی اس کا پھیلہ پہنچ چکا ہوگا تو جو بھی اقدام ہے میرے خال میں خود ہے ڈاکٹر فیصل صاحب نے بھی کہا کہ سندھ حکومت جو بھی فیصلیں ابھی کر رہی ہے وہ یہاں کی سورتال کے حوالے سے ٹھیک لگتے ہیں اور ہمیں اپنا دیکھنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے تحسوس دینا ہے اور ویکسینیشن کا امیل آپ نے دیکھا ہے سندھ حکومت نے تیز تر کیا ہوا ہے اور ظاہری باتیں آج تاریخ تک ہم دیکھیں گے کہ یہ سورتال اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ بیچ میں عید بھی تھی اس سے معاملات بھی تھے ہم نے علماء کرام سے لے کر جو بھی آپ کے سوسائیٹی کے جو بھی اہم ترین ایلیمنٹس ہیں جو اثر رکھتے ہیں ان سب کو ہم نے کانفیڈنس لیا ہے سٹی ایم ہاؤس میں مسلسل میٹنگز ہوتی رہی ہیں آج بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور میرے خیال میں یہ جو بھی ایس او پیز کے حوالے سے یا لاگ ڈاؤن کے حوالے سے یہ ضروری آپ نے سمجھتے کہ یہ ناگزیر تھا اور مراد علی شاہ صاحب انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم لاؤگڈن نہ لگائیں گے تو تین چار دن کے اندر اندر ہمارا ہیل سسٹم چوک ہو جائے گا میں آپ کو سنوات بھی دیتا ہوں جو مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے ان کے خطرات ان کے ذہن میں خطشات کیا تھے فیصلہ کرتے ہیں وہ سن لیجئے آج سے پورا ایک مہینہ پہلے صوبہ سندھ میں پانچ سو کیس تھے انڈ آف جولائے یہی کیسز بڑھ کے تقریباً تین ہزار ہوں گے دو سے دس ہزار ہوں گے دس سے پچاس ہوں گے پچاس سے ڈائی لاکھ ہوں گے اگر اس کو روکا نہیں گیا جو اس وقت پوزیشن ہے چار یا پانچ دن میں یہ آسپنیل فیسلیٹیز بلکل چوک ہو جائیں گے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہون لے گا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن ٹیک آوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی پروپر ایسو پیس فالو نہیں ہو رہی جو پیریڈ ہے نو دن کا دوبارہ ہمیں لاکڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایسو پیس کو منوان فالو کریں آجا آدھے حمزہ صاحب آپ باوجود اس کے کہ آسد عمر صاحب شاید اس کے حق میں نہیں تھے اور ایک ان سی او سی کی ریکمینڈیشن مختلف تھیں لیکن جو خطشات ہیں مراجد علی شاہ صاحب کے ذہن میں وہ تو غلط نہیں ہیں وہ تو شاید صحیح ہیں کہ ہیلس سسٹم کو ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں اپنے ہیلس سسٹم کو کہ وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا خدا نہ خواستہ یہ انڈین ویرینٹ ہے یہ انڈیا میں جو حال ہوا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں تو یہ فیصلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو آسد صاحب آسد صاحب میں تو صرف اتی بات کروں گی کیا ملک بند کر کے وپا کا مقابلہ کیا جاتا ہے اس کی قیمت کس نے ادا کرنی ہے اس دہاڑی دار طبقے نے اس غریب طبقے نے ان کی پولیسیز ہمیشہ سے ہی غریب کش رہی ہیں اگر اتنا ہی نے کرونا کا خیال ہوتا چوبیس جولائی کی ان کی فوٹیج ہے ہلکے کے اندر یہ جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں ان سی او سی آٹھ جو ان سی او سی نے جو پرائی بینسٹر عمران خان صاحب کی پولیسیز ہیں اس کی تعریف یعنی نہ ہم نے ایکانومی بند ہونے دی روپیہ آپ خرچ نہیں کرتے آج آپ کراچی کو وہاں کی مارکٹس کو چھوک کر کے آپ کیا شوک کرنا چاہتے ہیں آپ عوام کو وہاں پر مزید تنگ کرنا چاہتے ہیں ان حالات میں آپ یہ کیا شوک کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی انٹرنل میٹنگز کی سندھ کو لوگ ڈاؤن کرنے کی میٹنگ کی آپ نے اپوزیشن لیڈر کو نہیں بولایا کس قسم کی یہ بات کرتے ہیں یہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں ہے یہ دہاڑی دار طبقے کے خلاف ہے یہ غریبوں کے خلاف ہے یہ کاروبار کے خلاف ہے انہیں لگ رہا ہے کہ ملک کے حالات اچھے جارے ہیں نہیں آریا صاحبہ مگر آپ ان کے پوائنٹ ایف جو دیکھیں نا خدا خاصتہ چار پانچ دن میں اگر چوک ہو جاتا ہے ہیلتھ سسٹم تو اس کا مقابلہ تو ظاہر ہے انہوں نہیں کرنا نا اس لئے پریمٹیو میرز دیا گئے ہیں میری ایک بات سن لیں میری ایک بات سن لیں میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں آج تک کون سے ہیلتھ سسٹم کی یہ بات کریں ایلوکیٹ بجٹ یہ کرتے ہیں اس میں سے بیس پرسنٹ بھی یہ ہیلتھ کے لیے پوری دنیا کے اندر ہیلتھ سسٹم کے اوپر کرونا کے اندر آیا ہے لوگوں نے ایکسٹرا بجٹس لگائے ان کے بجٹ کو آپ دیکھیں انہوں نے جتنی ایلوکیشن کی ہیں اس کے فنڈز بھی ریلیز ہوئے ہیں لیکن ایک روپیہ آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہیں آرہا یہ جس قسم کی بات کریں کیا مجھے یہ جواب دیں گی چوبیس جولائے کو انہوں نے اپنے حلقے کے اندر اتنا کراؤڈڈ انہوں نے ایک کس طرح کا جلسہ کی ہے کیا یہ مجھے اس چیز کا جواب دیں گی اس کا جواب دیں گی اس کا جواب دیں گے لے لیتے ہیں آلیہ صاحب کا جواب دیں گے لیتے ہیں پھر میں اوریہ صاحب کے پاس جاتا ہوں اور آمیر صاحب کے پاس نہیں نہیں میرے ایک منٹ میرا ایک اور بھی سوال ہے جو میند کش طبقہ جو دہاڑی دار طبقہ اس لوگ ڈاؤن سے جس کی روزی روٹی دہاڑی پر چلتی ہے جب وہ اس کی روزی روٹی بد ہوگی تو کیا یہ ان کو دو سوال ہوگئے آپ کے کیا یہ راشن پہنچ جائیں گے یہ لاس ٹائم بھی پھر یہ لاس ٹائم بھی یہ بھاشن دیتے رہے انہوں نے راشن آن گراؤنڈ نہیں دیا آپ کو سپریم کورٹ کا پیسلہ یاد ہوگا جس میں وہ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا جی آپ نے اتنا ایلوکیٹ کیا تھا راشن کے لیے اس میں سے تو آن گراؤنڈ ایک چیز بھی عوام پوری ملک ہے اگر آپ ساسی صاحبہ موقع دے میں پھر میں آگے چلتا ہوں ساسی صاحبہ دو پاتیں بتا دیں ایک تو اگر یہ کوویڈ کا اتنا خطرہ ہے تو آپ نے 24 سولائے کو جلسہ کیوں کیا جس کا آلیہ حمزہ کہہ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دھاڑ دھا مزدور کی فکر کیوں نہیں کر رہے لوگ ڈاؤن کرتے ہوئے میں ساسد کرنا نہیں چاہتی یہاں سیچوشن بڑی خراب ہے کراچی میں کراچی میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور ہماری کوئی بارڈرز بند نہیں انٹر پروینچل اور یہاں آج سی ایم سندھ نے جو بھی پریس کانفرنس کی ایک ایک لفظ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے دن رات کو کام کر رہے ہیں اید کی چھوٹیاں تک منصوب کی گئیں آپ کو اس کی سنجید کی نویت کو سمجھنا پڑے گا کراچی میں ہم نے جلسہ ہونا ضرورت تھا 24 اولائیس ایک سیکڈ سارے ایسو پیس پر عمل کر کے ہم نے کوئی بھی بڑے جلسے نہیں کیا ہم نے سندھ کابینا کا اجلاس جو منٹے کو تھا وہ بھی کیسل کر دیا ہے سندھ اسیملی کی حوالے سے بھی آپ نے آج دیکھا یہ جو نوٹیوکیشنز آئے ہیں میں 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 صرف اس چیز پر بات کرنا چاہوں کووٹ کی حوالے سے اتنی حساست نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ لیں کہ کووٹ کے فرنس کا تو پہلے آلیا صاحبہ بتائیں کہ جو ان کو ملے تھے اس کا آج تک سینٹ میں جواب آگ دے سکے ہیں نہ قومی اسیمی میں دے سکے ہیں کہ وہ کہاں گئے اسی چیز یہ کہ سندھ حکومت مسلسل لیکن ہم یہاں ساست نہیں کریں گے جو بھی کلیکٹو وزدر سے فیصلے آتے ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں ہمارے اسیم پڑھے لکھے ہیں ہماری ٹیم پڑھے لکھی ہے سنجیدہ ہے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے ویکسیلیشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہمیں بھلے وہ پہلی ترجیح یہ صحیح فیصلہ ہے لوگ داؤن کا یہ غلط فیصلہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیبیٹ میں کیا رہا ہے آپ کی دیکھیں بڑی بڑا عجیب سا لگا مجھے ایسا لگا کہ اچانک سندھ میں الیکشن شروع ہو گئے ہیں اور پرانی ساری کی فائلیں کھول کے الزامات کی صورتیال شروع ہو گئی ہے یہ بڑا عجیب وغریب سا رویہ ہوتا ہے اور یہ غلط ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی سب سے زیادہ متاثر ہے کس کو نہیں پتا اور سب سے پڑی بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً دو ایک سال سے کراچی کے بارے میں ہمیشہ سے ایک ڈیفرنٹ پولیسی اس لیے تیہ کی جاتی ہے یہ کراچی میں زیادہ ٹیٹس ہو رہی ہیں یہ سب کو اندازہ ہے جائے اس کے کہ یہ سوچا جاتے کہ رٹھے بیٹھ کے آپ ایک تیہ کرتے کہ کون سا علاقہ زیادہ متاثر ہے فیڈل گورنبر پنشور گورنبر صاحب سے مستہ سارج یہ ہے کہ آپ نے انسان کی زندگی بچے گی تو اس نے ڈیاری دار مزدور بننا ہے نا انسان کی زندگی بچے گی تو اس نے ٹیکسٹیل کو مل پہ آنا ہے نا اے ہونا آپ کا لاہور میں اور طرح کا لوگ ڈاؤن تھا فیصلہ باد میں اور طرح کا لوگ ڈاؤن تھا آپ کا سیال کورٹ میں باقی جگہ اور ٹائم درور رہے ہیں آپ اپنی پالیسی بیا تو یہ بتائیں کہ آپ نے پورے پاکستان کو اکنامک فری زون بنا دیا ہوا تھا تو یہ مجھے بڑا عجیب تھا لگا ہے یہ سورتیال کے اچانک کا حصر لگ رہا ہے ایک دا مالی حمدہ صاحب جیسے فورا پتہلے سندھ میں بھی الیکشن شروع ہو گئے ہیں اور وہ نکالو اس کا بجٹ نکالو اس کا بجٹ اور اسی سیریسنس اور اسی سیریسنس کو ہم ترس گئے ہیں کچھ عرصے سے کہ ہم سیریس نہیں ہوتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں پولیٹیشنس کی دیکھ لی جائے گا وہ میریکل ڈاکٹرز کی رپورٹس نکال کے دکھا رہے ہوں گے وہ پنڈیمک کے ویریئیشنز دکھا رہے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے ویکٹر انیلسز دیکھ رہے ہوں گے مدھر کل جو بیسک سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ تو ہماری کوئی کوئی رابطہ ہی نہیں ہے تو انڈیا سے یہ ویریئنٹ کیسے آیا تو مجھے یہ بتائیں اگر ویریئنٹ انڈیا سے کراچی پہنچا ہے تو بورڈر کس کے کنٹرول میں ہے کس کے کنٹرول میں ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ انڈیا سے زیادہ جانیڈا جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں اور امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہ ان کے فرنڈز ہیں یہ کٹھے کام کرتے ہیں وہ پھر یہاں آتے ہیں تو وہ اس روٹ سے آتا ہے ایک منٹ پوری دنیا سے جب وہ بندے آتے ہیں تو ائرپورٹ کنٹرول پہ آتے ہیں ائرپورٹ کورنٹین کرتا ہے آج لوگ کیوں نہیں نگر رہے آج کوئی لوگ کیوں نہیں نگر رہے کون کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان میں انڈیا ویریئنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو تو لیکن میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا مساہ سارج ہے کہ ان دونوں کو بیٹھ کے کم از کم اس ویشو کے اوپر سیاست نہیں کرنی جی چھیک ہے بلکل صحیح ہے کہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں آمیر جا صاحب کیا رہا ہے سر آپ کی لوگ ڈاؤن نو لوگ ڈاؤن اس سے پہلے سے ایک بات ہے کہ اس پہ تیرمی کے مسئلے پہ بابا کے مسئلے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن بخصمتی سے ہمارے ہاں ہو رہی ہے اس وقت بھی بڑی ایک خلیش تھی بہت بڑی ایک کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں ایک کمپریٹ لوگ ڈاؤن ہو جبکہ حکومت کے جو فاصل کو مجھے اس کو کہنا تھا کہ جی اس کے بہت ہی منفی کانسیپنسز ہوں گے جا اس میں ہم لوگ ہمیں جو بات کرنی تھی وہ توازن لانا تھا کہ ظاہرے کہ کمپریٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ یقیناً اس کی اتنی بڑی ایک نومک باست اور ہمارا پسپاندہ ملک ہے ہم چائنا کی طرح ایک ارگنائز کنٹری نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر اگر آپ انہوں نے حکوم دے دیا تو لوگ ڈاؤن ہے تو لوگ ڈاؤن ہے پھر ان کا ہر آدمی مارک ہے اس کو انہیں کھانا پہنچانا ہے اس کو ضروریات اس لگی پہنچانی ہمارے ہاں غریب ملک ہے ہمارے ہاں پسپاندہ علاقے کراچی جیسے شہر میں بہت ہیں انکانٹڈ علاقے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے ہم غلیوں کا اور ہم مولنوں کا کہ جہاں پہ جو صورتحال ہے تو اگر مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا تو پھر یہ بہت سارے سوالات اٹھیں گے کہ جی ان کے پاس راشن کیسے پہنچے گا کھانا کیسے پہنچے گا دودھ کیسے پہنچے گا یہ بھی حقیقی سوالات ہیں ہمارے سامنے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ زیادہ تر اپر میڈل کلاس مچھال گھرانوں کے ہیں وہ فوراں لوگ ڈاؤن کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ ڈاؤن کی جو کہ انڈیا میں ہوا تھا چلو شروع میں گرابیات کریں اور اس کے اس کے نتیجے میں ایک اور بوران کھڑا ہو گیا تھا ہونا یہ چاہیے کہ خودوں کو بیٹھ کر وفاق کے اور سبائی خودوں کو ایک تو ایسو پیس پہ عمل درامت کو یقینی بنوائیں کہ عمل درامت ہو وہ ہم نے دیکھا کہ اس کو اپن لی فلاوٹ کیا جاتے اس پہ ہم لوگ ہمارا بدور ایک شہری بھی ہمارا جو پرزم پورا نہیں کرتے اور ہمتے بھی ان کے پاس وہ طاقت نہیں کہ اس کو انپورس کرا سکے ایک تو یہ کرنا بہت دوری ہے دوسرا یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ اگر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کریں گے تو آپ کی وحیشت کا پہی ہے جو بھی ذراہی ریوائیول ہمیں نظر آرہ 3.94 ہوا ہے وہ تمہارا سے بیٹھ جائے گا کراچی وحیشت کی شہر اگ ہے تو ہمیں ایسے ایسے ایسو پیس دانے پڑھیں گے اسپورٹ سیکٹرز کو بند نہیں کیا لیکن 50% جاتے ابھی ہمارے دفتر میں میں بیٹھا ہوں دفتر میں بیٹھا ہوں میں کہ جی 50% لوگ آ رہے ہیں پہلے کہتے ہیں کرسی سے کرسی ملی ہوئی تھی کہ دونوں ٹیبل ساتھ ہوا کرتی تھی اب ایک ٹیبل چھوڑ کر کام ہو رہا ہے تو آپ ایسے طریقے بزا کر سکتے ہیں کہ کام بھی ہوتا رہے کچھ لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں لیکن چکے لیے گھروں سے کام کرنا ممکن نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ترکیم رڑائی جا سکتی ہے کہ جناب محیشت میں آسل میں سر وہ ایسے پیس پر عمل درامت کروانا شاید حکومتوں کے لیے مشکل کام ہے بند کر دینا تھوڑا نسبتا آسان کام ہے نہیں ایکسٹریم ہے یہ پھر تو پھر اپنی نالائیٹی کے اطراف کریں بات یہ کہ جب آپ کس طرح سے آپ لوگوں کو دل جیتیں گے اگر لوگوں کو حکومت پہ اتبار ہوگا اپنی فیڈشپ پہ اتبار ہوگا تو اس کی بات بھی مانیں گے اگر کراچی کے لوگوں سے کھولے دل کے ساتھ کے جی خود بھی اپنی مثال کے دور پر جلسے جنوس منصوب کر کے سالی چیزیں کر کے لوگوں سے اگر رابطہ کریں تو بھائی لوگ مانیں گے آپ کی بات مطلب ہے اتنے شہریوں کو غلط پر سمجھیا مطلب ہے جاہل نہیں ہے انہیں بھی اپنی زندگی کا خیال ہے بات کی حکومت کی میسیجنگ میں بھی ایک جھول ہے پھر دوسری باتی کی اعتماد کی کمی ہے دراجی کے جور پریڈ بارڈیز ہیں وہ سمجھنے کہ مطلب سنگ جو کر رہی ہے ان کے ساتھ جاہت کی کریر سمجھنیشن ہے جاہاں کی جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کو یہ خیال ہے میں نہیں کہتا ہے کہ وہ غلط ہیں صحیح ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں صحیح ان کے ترشاہت ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب سنگ اب آپ کی بات دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے کیا خبر ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں پولٹیکل سیچویشن کو یا وہ کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے نمبرز پورے کر لیا حکومت کے خلاف اعتماد لے آئیں گے کیوں کہہ رہے ہیں وہ کارکنوں کو کے الیکشن کی تیاری کریں کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اس پر تجزے بھی لیتے ہیں تجزے کاروں کو اور سیاسی رائے بھی معلوم کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلاوہ صاحب کیوں بات کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے کارکنوں کو کہا کہ انتخابات کی تیاری کریں سب سے پہلے سن لیجئے انہوں نے کہا کیا کسی بھی وقت جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا تنظیم کو اب سے اپنا تیاری شروع کرنا چاہیے کراچی کے عوام جان چکے ہیں کہ اگر ہم نے کراچی کو بچانا ہے ہم نے پی ٹی آئے کو بگانا ہے تو اگر ہم نے ان سب کو بگانا ہے تو ہمارا کراچی کو بچانے کے لیے ایک ہی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے دو سوال ہیں میرے اس پر ایک تو کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں سسی صاحبہ اس کا کیا مطلب ہے کیا کوئی الیکشن کی راہ ہمبار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ارگومنٹ کیا آپ کے پاس دوسرا آپ کہہ رہے ہیں اگر کراچی کو بچانا ہے تو ایک ہی پارٹی ہے جس کو لانا ہوگا اور وہ ہے پیپلز پارٹی وہ تو پہلے سے موجود ہے اور کئی سال سے موجود ہے اب آپ کیا نیا کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ نیا الیکشن ہوگا نئی سیرے سے پارٹی آئی گی تو کچھ کراچی کے حالات بہتر ہوں گے اسدلاللہ صاحب باق واضح ہے ہم کوئی غیر جمہوری غیر آئینی طریقہ پر پیپلز پارٹی نے کمی چاہا ہے نہ کریں گے یسا ہوتا تو پیڈیم کے ساتھ ہم استیفہوں والا پر آپشن پہلے نمبر پر رکھ دیتے ہیں نہیں ویسا کیوں پہ کھڑی صحیح لیکن اس حکومت میں اگر عددی ہے لیکن ان کی ناہلیاں اتنی ہیں ہم کیا کریں نظرداری صاحب نے کہا تھا ہمیں دکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اندر ان کے خود اتنا انتشار ہے ان کی خود تنظیم میں ان کی حکومت میں ان کی قابلہ میں اور لوگ ان سے تنگے سچی بات ہے ابھی کشمیر کا بھی الیکشن کیسے جیتا وہ سب کے سامنے دوسری چیز جو ہے میں اس سے جواب ضرور دینا چاہوں گی ہاں کراچی میں چونکہ پہلے جو جماعتیں رہی ہیں اور وہاں الیکشن کس طرح ہوئے ہیں پیچھے ہیں کہ الیکشن کس طرح ہوئے ہیں فیصل محبرا کا الیکشن ہی سب کے سامنے وہ بڑی مثال تھا اور جب پھر سے ابھی الیکشن ہوا تو مندوخیل صاحب آئے ہیں وہ سارے الیکشن حکوسلے پر ہوئے تھے یہ جو ایمکیوم جس طرح سے ایسے الیکشن یہاں کرتی تھی دھاندھلی دشتگردی کی بنیاد پر تو ظاہری بات ہے پاکستان پیپرس پارٹی ایک بیس سو جماعت ہے آپ بلے اس کو سعود مرتبہ ہم پر تنقید کریں لیکن ہم نے ہمیشہ عوام کی زمان میں عوامی بات کیسے ہو سکتے ہیں مدب آپ کیا پی ڈیا میں دوبارہ شامل ہو کے تحریک چلائیں گے یا آپ کا پاس ڈمبر پورے ہو گئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے یا کسی اور نے آپ کو اشارہ کیا یا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی الیکشن ہو جائیں گے ہم کسی بھی نیشارے پر چلنے والے میں چلیں گے اور ہاں آئینی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بھی حوالے سامنے کا پنجاب سے شروعات ہونی چاہیے مسلم لیکھ والے بھائی اور میں نے ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوئے وہ باقی جو ہے یہاں میں نے پھر کہتو غیر آئینی کوئی طریقہ نہیں خود لوگ اس سے بیزار ہیں لوگ بیزار ہیں اور لوگ جو ہے ڈیلیور یہ پی ٹی آئین نہیں کر سکیے تو ظاہری باتیں ایک اندیشہ ایک چیز یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے خود جو ہے یہ اس راستہ بنتے میں نظر آتا ہے کہ یہ اپنا ٹائم نہیں پورا کرے حالے کہ ہم ہمیشہ چاہتے کہ عوامی حکومتیں جو بھی ہوں اگر وہ بہتر کام کر رہی ہیں تو ان کو آئینی طریقے سپ نہیں لیکن غیر آئینی کوئی طریقی تمام تذیرکاروں کا اب خیال یہ ہے کہ آپ ایکیویشن میں وہ دمخم نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو جلدی گھر بیچ چکے اگر وہ نتیجہ ثابت نہیں تو آپ تو شاید ممکن نہیں یہ خیر میں بھی اوریا صاحب اور آمی صاحب کی رائے اس پر معلوم کر لے تو لیکن پہلے آلیا حمزہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سندھ میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں عرباب غلام رہیم صاحب کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے وہ جو پیپلز پارٹی میں تھے آپ ان کو پیپلز پارٹی سے نکال کر اپنی طریقہ انصاف میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیا ٹاسک ملا ہے عرباب غلام رہیم صاحب کو آج صاحب بڑی کلارٹی سے ساری چیزیں بتا دوں بے اوریا صاحب کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہو بہت سینئر جنرلیسٹ ہے میرا ان کا کیا بتاب ان کا ویجن اور میرا کہا لیکن میں تھوڑی سی چیزیں بتا دوں سیاست نہیں ہونی چاہیے سٹیٹمنٹ ہے سی ایم کی لوگ ڈاؤن سمارٹ یا ہینڈ سم نہیں ہوتا کس کو موکنگ کر رہے تھے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کو یہ مارچ کے اندر یہ کہتے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن آج وہ ماسک وفاق دے بیڈ وفاق دے احساس ایمرجنسی کے دوران لوگوں کو وہاں پر یہ فنڈ چاہیے تو وفاق دے بلکل دینا چاہیے بات صرف اتنی ہے ان سی او سی کے تحت ہم پورے ملک کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کو جب کہا گیا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کرے وہ سٹرائٹیجی جس کی ڈیو ایٹ او بلوم برگ سب تاریخ کرے سیاست تو وہ کرتے جو وہاں پر پارلیمنٹ میں آ کر جب یہ کوویٹ شروع ہوا تھا تو کس طرح کی باتیں ہوتی تھی آپ کو بھی یاد ہے کمر زمان کائرہ نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا آج ہم سیاست نہیں کریں تو کیا کریں ہم پھر بھی سیاست نہیں کریں کیونکہ صدقے عوام وہاں کا دہاری دار طبقہ وہاں کا منت کش طبقہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم پہلے بھی ان کو آن کرتے رہے اب بھی ان کو آن کریں گے اب آج جائیں اس بات کے اوپر زرداری صاحب کیا بلاول صاحب اور کیا میں ان کو کہوں آر کر آگئے پار کر آگئے پی ڈی ایم کے ٹکڑے چار کر آگئے ان کا تو یہ حال ہے اور اس کے علاوہ کہے کہ یہ اپنا دسکا کا الیکشن کینڈیڈیٹ دو سو ووٹ نہیں لیتا ابھی گجرات کا کشمیر کے ہوگا کہ آج آپ کراچی میں دیکھیں کراچی کی نالیاں سیورج کا سسٹم وہاں کی گندگی ہر چیز تو پی ٹی آئی کرواری ہے سندھ کے اندر جو آج تک کام تھے جی بالکل یہ جو ہے نا ان کا کام صرف اتنا ہے یہاں پر ہم بات مرسو مرسو صرف ایسے کردیں لیکن مرسو مرسو سندھ نا دی سندھ بھی آئے گا سٹرائٹیجی اس کلیئر وہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے گا وہاں کے لوگوں کے جو کام ہیں جو آج تک اندرون سندھ کے اندر کسی نے کیا بات کرتی ہے یہ لوگ ان کو تھر کا انہوں نے کیا حال کیا تھر میں پانی بھی ہم دیں گے لڑکانا کو انہوں نہیں ایک سندھ بھی ہم دیں گے ان کے وہاں پر ایک لاکھ لوگ کٹ گئے وہ بھی ہم ویکس دیں رہے جب آپ آئیں گے جو چودہ ایم 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 جتنا کام کراچی کے اندر ہو رہا ہے آج بیسک کام تک یعنی ان کے گلیاں پکی نالیاں ساف کرانا ان کے نالے ساف کرانا کراچی سے گندگی اٹھانا وہ پہلے ہوتی جب زیادہ بارش آتی تو زیادہ پانی آتے آج سارا کام وہاں پہ آپ گراؤنڈ پہ باری باری بات کر لینا سرسی صاحبہ سمینی آر اور یہ سب دو باتیں ہیں پہلا تو مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ٹارگٹ کر رہی ہے عرباب غلام رحیم صاحب کو معاملے خصوصی بنایا گیا عرباب صاحب جو ہیں وہ کام کر لیں گے جو پنجاب میں جہانگی ترین صاحب نے کیا یا جو چودریز کرنے کے ماہر ہیں وہاں سے سیٹیں الیکٹیبلز کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے دوسرا یہ بلاول صاحب کی بات ہے اس کے میں کوئی سبسٹنس آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے جس کی بنیاد پر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں یہ بس انہوں نے کارکنوں کو تیاری کرانے کیلئے کہہ دیا دیکھیں سندھ میں جب بھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کسی قیادت کو سندھ کے لیول پر اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے تو ایک تو یا تو مارشلہ رہا ہے یا کو بہت زیادہ ان کے پیچھے سپورٹ جتی کچھ لوگوں کی رہی ہے مظہبی پارٹی کے بعد جو پہلی حکومت ایم آئی ڈی کے بعد جاتی ہے وہ غوصلی شاہ کی تھی اور زیار اللہ کا اپنے پورے تمطلاق کے ساتھ اس وقت موجود تھا اور پھر زیار اللہ کے جانے کے بعد بینظیر کے زمانے میں قائم علی شاہ صاحب آئے افتاب شاہ بمہرانی آئے یہ جو اتنی حکومت رہی لیکن ایک شخصیت ہے جام صادق جام صادق کہ اگر دیکھا جائے ان کا کریکٹر ان کا سٹائل ان کا سندھ کے پی ایڈی سمجھا جاتے انہوں نے پیپل پارٹی کی اس معاملے میں دلستہ ڈینٹ لگایا تھا اور ان کے جانے کا مدفر سیند شاہ صاحب جاتے وہ کنٹینیو کر رہے تھے لیکن انہی کی لیگیسی کنٹینیو کیا رکھاتا پھر بعد میں علاقت جتو ہی یہ وہ لیکن گزشتہ تیرہ سال سے قائم علی شاہ صاحب کے دوہزار اٹ کے بعد سے اب تک پیپل پارٹی ہے اور پیپل پارٹی کا وجود جو تھا اس کے بہت سارے عوامل ہیں وہ عوامل جو ہیں وہ سیاسی ہیں وہ کارکردگی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایک جذباتی وابستگی ہے جو چلی آ رہی ہے پھر اس کے بعد کراچی کا جو خاص طور پر ہم کے ہم کہہ چکتا اس کے ساتھ ایک ریٹیلی ایچن جو سیندی لوگوں میں آئی تھی اس کو بھی انہوں نے خاص طور پر کیش کیا بڑی بڑی ڈیپ پارٹکس بن چکی ہوئی ہے اس پر مسئلہ جو ہو گئے کہ لوگوں کی جذباتی وابستگی اس طرح کی ہو چکی ہے کام کرو نہ کرو رہو جان رہو کچھ نہ کرو آپ نے اپنے اس کے پر چلنا ہے یہی وجہ ہے کہ پیپل پارٹی کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ریلیکس رہی ہے میں اس میں بہت 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 اسے کہا تھا بڑا اچھا آرام سا ایسا نرم سالہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ ان کو بلکل اس بات کی پروان نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ووٹر ان کا کہیں نہیں جا رہا اور بہت امران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑا لیٹ لیٹ آ کے سوچتے ہیں لیٹ لیٹ سوچتا ہے انہوں نے بہت آ کے ایک سندھ کا ویکیوم تھا انہوں نے نہیں سوچا اور باپ صاحب جو تھے یہ پہلے انڈیپینڈنٹ چل رہے تھے وہ نکلے تھے اس معاملے کے اندر اب جو دوبارہ ان پر بھروسہ کیا گیا ہے اور باپ صاحب جس علاقے سے تلق رکھتے ہیں انہیں اس علاقے میں وہ بلکل سندھ سے بلکل مختلف سا علاقہ ہے اس کا جو اوپر کا سندھ درمیان کا سندھ اس کو اتنا انفلنس نہیں ہے سندھ کی پولٹکس جو ہے اس حد تک میں آخری فکرہ بول دیتا ہوں اس حد تک جو ہے ویل انٹرنچڈ ہے اپنا اس وڈیرے کے کہ ذلفکار علی بھٹو جیسا انقلابی جو مزدوروں کے بات کرتا تھا کسانوں کی بات کرتا تھا نوے فیصد وڈیروں غلامہ سواجتوئی سے لے کے اور تالپور سے لے کے اور فلان سے لے کے اس کے بغیر سندھ میں نہیں چل سکاتا تو سندھ وڈیروں کے سر پہ سوار ہو کے پولٹکس چلتی ہے اسی پہ اسی پہ آگے لگتا ہے چلتی ہے آپ پر دن کیا ہوتا ہے اصدرلہ صاحب جواب دینا چاہتے ہیں اچھا میں امرضا صاحب سے ذرا موقف لے کے سسی صاحب آپ کے پاس آتا ہو پر امرضا صاحب یہ جو بلاوت صاحب نے کہا کہ کراچی کو بچانا ہے پیپلز پارٹی کو لانا ہے پیپلز پارٹی تو دوہزار آٹھ سے مسلسل ہے یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کس کو کیسے ایکسپلین کریں گے اور باقی دونوں سوال جو میں نے اوریس صاحب سے پوچھے وہ آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں یہ ارلی الیکشن والی بات جو بلاوت صاحب کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے پہلی بات کی ہے کہ دوسرہ تیرہ سال میں یقیناً چراچی کی جو ریپیزنٹیشن رہی متحدہ موپنٹ کے پاس اس کی تاریف کرنے کی یا اس پر تنقید کرنے کی میرے خال میں وہ اس کا ذیاں ہی ہوگا اگر ہم بات کریں اس کو اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی منڈیٹ مل گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اختیاران جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں کہ جو دوشتہ تیرہ برس لے دیکن اٹھاروی ترمیم کے بعد جو ہے وہ سبائی حکومت جو ہے وہ آل پاورفل ہے پرس کریں کراچی کسی کو بھی منڈیٹ دے دیں کراچی عوامی نیشنل پارٹی کو منڈیٹ دے دیں ساری سیٹے دیں وہ کسی مطلب ہے عبدالمالک صاحب کی پارٹی کو دیں کسی پارٹی کو دیں وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اختیارات کا جو ممبا ہے وہ حکومت سندھ کے پاس اور کیونکہ ہمارے سنوے میں اور پاکنون میں بھی حالت ہے پر جو ہے کیونکہ آپ نے لوکل باڈیز کا جو کہ رومنگ گراؤن ہوتا ہے بیسک ڈیموکرسی ہوتی ہے اس تک گلہ گھوڑ دی ہے ہماری مینسٹیم پلٹیپل پارٹیز نے چاہے نون لیگ ہو چاہے پاکستان کی کس پارٹی ہو حتیٰ کہ پی ٹی آئے سے بھی جو لوگ توکو کر رہے تھے انہوں نے بھی وہی پنجاب میں کیا تو اس کی وجہ سے کراچی کی ریپیزنٹیشن نہیں ہے اگر کوئی پوٹا پوٹا لوکل باڈیز کا سسٹم ہے تو اس پہ فائننچل آسورٹی اور ایڈمسٹیٹیو آسورٹی جو ہے اور سیارات جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے پہلی بات کی کہ ذمہ داری اگر کسی کو کراچی کے اچھے حالات کی یا برے حالات کی قبول کرنی ہے کسی کے سر سہرہ جاتا ہے تو وہ پاکستان یا پھر یہ اطراف ہے کہ پہلے ہم کراچی کو نہیں بچا سکے اب کراچی کو بچانا ہے تو ایک موقع اور دیں ایک موقع اور دیں انہوں نے یہ بھی نصیت کی اسی برخان میں میں اخبار میں آج پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے کارکون تیاری کریں اور کراچی میں بیکیو میں ہمارے پاس پوچنٹی ہے لیکن دیکھیں اگر کراچی کی پیپلز پارٹی ملکل کراچی کہتے ہیں کراچی پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے اور شرطے کہ پیپلز پارٹی کراچی کی اونرشپ دے اور پیپلز پارٹی دو کام کر دے خالی وہ لوکل باڈی دے ایک بیت تیار دے دے ہو سکتا ہے کس مردبہ ان کے لوگ جیس کے نہ کسی اور کے آ جائیں لیکن آپ دیکھیں گا کہ یہ حل ہے ہمیں کراچی کی بھلانی ہوگا لڑکانا کا بھی ہوگا تکھر کبھی ہوگا پورے صدقہ ہوگا کہ ہم تیار آف ڈیموکریسی کو مضبوط کریں بطور جمہوری پارٹی اور وہ کام پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں کر رہی نا کرنے کے آثار ہیں یہ سوال ہے کہ حکومت تبدیل ہونے کے میں نہیں تمشتا کہ اگلے دو برس جب پیڈی ایم اپنے پورے جوبن پہ تھی اور لگ رہا تھا کہ جی بلاوت بکٹو اور مریم ملا کر کھڑے ہیں تب بھی ہم جیسے آج جو تجزیہ کارسیم کہتے تھے کہ اس اتحاد کے خمیر میں تیڑا پن ہے اور یہ کل کے جو رائیولز ہیں وہ آج کے تجزیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی آج وہ حکومت کی تبدیلی کی بات اب میرے خان میں وہ نکل گیا دیر ہو گئی جی آپ اگر وہ پیشتے پیشتے سال کے چھے مہینے میں آخری چھے مہینے میں نہیں ہوا تھا تو آپ بھلا جی اسرسی صاحبہ اسرسی صاحبہ اب مجھے پلیز سنیے گا موقع دیجئے گا کیونکہ تین لوگ ایک طرف ہیں اور مجھے اپنا بیانیاں رکھنے کا مقاب دیتے بھی ہیں بیران مختصر نہیں مختصر نہیں وہ ایک طرف ہر کسی کو رائٹ ہے ہر کسی نیچرن ہر سب کے لئے ریس فریکٹ ہے بات یہ ہے کہ اب مجھے موقع دے کہ کراچی کے لئے سب سے زیادہ پروجیکٹس اور بڑے پروجیکٹس اور اس میں وفا کا کوئی بھی اس میں ساتھ اور ہاتھ نہیں اور جہاں جہاں ان کو فنڈنگ کرنی تھی پیکجز کا اعلان تو کیا گیا چار سے پانچ دفعہ بڑے یہاں کراچی سے چھا چھوڑوں کے جلسوں تک ہوا کیا کچھ نہیں ہوا سکھر میں بھی اعلان کیا ہوا کیا کچھ نہیں صرف سندھ کے جزائر پہ قبضہ اور نظر یہ صحیح لوگوں کے لئے human development کے حوالے سے جو سوچ ہو بلاوال سامنے بلکل صحیح کہے کیونکہ people's party عوام کی جمعیت ہے ہم نے بہت کچھ جہلا ہوا بھی ہے ہمیں پتا ہے ہمیں عوامی رکھ پتا ہے رہی پاک بہت سوال اہم تھا پتا ہے والا سندھ میں دیکھیں میں پھر سے کہتی ہوں مجھے بات یہ ضرور کرنے ہی دیجئے کہ سندھ کا مزار سمجھنا ہوگا سندھ کے دل کو سمجھنا ہوگا پہلے بائیس سال پتا ہے جب بھرے نبی تھی اختار میں اس تب ہی بھی نہیں سمجھا تین سالوں میں انہوں نے فیصل واغڑا اور گورنر جیسے لوگ جو آئے روز کراچی سندھ کو الگ کرنے کی باتیں کرتے تھے کبھی کوئی بات کوئی نہیں کوئی کنٹروورشل سندھ کے لوگوں کے دل دکھے ہوئے چاہے کراچی کے لوگوں ہیدراباد کے پانی بند این ایف سی بند کٹروٹی پہ کٹروٹیاں ساست چیز نہیں ہوتی سندھ سے محبت کا آپ دعویٰ بڑھا کرتے ہیں لیکن محبت جیتنے کے لیے آپ کو عملاً بھی کچھ کرنا ہوگا میں پھر سکیٹری سندھ کے مزاج کو پی ٹی آئی نے ابھی تک نہیں سمجھائے سندھ کالونی نہیں ہے سندھ کوئی جنگ میں قبضہ کیا ہوئے علاقہ نہیں ہے سندھ پاکستان کا ہے آپ کو پرفارم کرنا ہوگا تو جیتنا ہوگا مجھے مکمل کرنے کی میں مجھے بریک ایک گیوی ایس ایسی سی سے واپس آجاتا ہوں مکمل مکمل یہ جبلا بریک سے واپس آجاتا ہوں بریک سے واپس آجاتا ہوں ویلکم بیک دو تین چیزیں میں جلدی جلدی سب میمانوں کے سامنے کوئی سوال لکھنا چاہتا ہوں میں آریہ صاحب سے شروع کرتا ہوں آریہ صاحب یہ مسلمی نون کی مشکل کیا ہے واقعی یہ دو بیانیوں میں پھسی ہوئی ہے ایک شہباز شریف صاحب کا ایک مریم کا اور یہ جو اس وقت پارٹی اعتراف کر رہی ہے یا کچھ لوگ زبیر صاحب نے اعتراف کیا کہ واقعی کارکروں میں کنفیون موجود ہے اور سورسی سے خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ اس بیانیے سے تو ہم جیت نہیں سکتے پنجاب میں بھی سیٹ نہیں جیت سکتے کشمیر کو تو چھوڑیے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہوا ہے یہ نون لکھ کیا مشکل ہے مون لکھ کی مشکل یہ ہے کہ نون لکھ کا خمیر جو ہے وہ ایک سنار والا ہے اور کام اور لوہار بارے کرنے چاہتی ہے یہ کر نہیں سکتی اس لئے ہوتا کیا ہے کہ مریم نواز صاحب خمیر لوہار والا یہ کرو نہیں نہیں سنار والا سنار والا آرام آرام سے کام کرنے والا آرام سے برنجا مرنج وہ لوہار والا وہ کام لینا چاہتی ہیں مطرمہ وہ نہیں لے سکتا ہے وہ کیسے لے سکتی ہیں دیکھ رہا ازاد کشمیر ان کو علاقوں کا بھی اندازہ نہیں ازاد کشمیر وہ علاقہ ہے جہاں آپ کو کم از کم ہر گھر کے اندر سے کوئی ایک ایک آدمی ایسا مل جائے گا جو فوج کے در وہاں بستا ہے کوئی کام کر رہا ہے کہ فوج کی وہاں اسنی پیزنس ہے وہاں پر اور کچھ نہیں کسی ٹھیک کا بھی لیا ہوئے جرنیل وہاں پر موجود ہیں ہر گھر آپ وہاں جا کے ایک ایسے خطے کے اندر انٹی اسٹیبلشمنٹ زبان بولنا جروع ہو جائیں وہ دودھ کے مجلوں وہ کہتے ہیں میاں صاحب یہ بتائیں سوزوکیاں کتنی چاہیے یہ بتائیں اپنا ناکیمے والے نان کتنی چاہیے یہ بتائیں ٹینٹ کہاں لگوانے ہے یہ کر لیں تو پارٹی کے اندر ایک اختلاف موجود ہے ایک اختلاف نہیں پارٹی ایک طرف ہے پانچھے لوگ ایک طرف ہیں اچھا پارٹی ایک طرف ہے پانچھے لوگ ایک طرف ہیں آمیر صاحب یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے زمنی الیکشن ہارتی چلی آ رہے تھی پھر اب سیلکوٹ کا وہ والا الیکشن جیت گئی ہے بریار فیملی جس میں جو ہے وہ یہ الیکشن نون لگ کی سیٹ تھی آپ کے خال میں ایک تو چلیں فیملی ایک سٹرانگ ہے یا ان کی شورت اچھی ہے پھر یہ ہے کہ انہوں نے کیمپین بہت اچھی گلی محلے کی سطح پر جا کر لیکن مجبوری طور پر آپ اس کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں اس جیت کو ڈالیں گے یا نون لگ کی ہار ان کی کمزوری کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہیں بڑی اچھی طرح روشن ڈالیں گے اور یہ صاحب نے نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب نون خود بن گئی ہے نون کو اگر آپ نکالتے ہیں تو پھر مسلم لیگ کا مستقبل ہے بہت بڑی پارٹی ہے اس نے بہت سارے تجربیکار لوگ ہیں لیکن بالکل صحیح کا اور یہ صاحب نے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی جو ذاتی خواہشات ہیں وہ ایک طرف ہو گئے ہیں اور ان کا بیانیاں جو ہے نہ وہ پارٹی کی ایتھاؤس سے جو اس کی سپرٹ ہے اس سے محل کھاتا ہے نہ وہ عوام میں پذیرائی حاصل کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں الگ استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ جو مریم صاحبہ کے شدت تسندانہ خیالات ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اکس ہے اپنے والد مسلم کے خیالات کا جو شدت تسندانہ جو خیالات ہیں ان کو کوئی بہت آئی ان کی سیاست کو نہیں لے کے جائیں گے اور اب ایک سوال میرے حال میں نون لیگ کے سامنے ہے کہ وہ کب تک نون لیگ رہنا چاہتے اور وہ پاکستان مسلم لیگ کو نہیں بن سکتے بات یہ ہے کہ اس کو جب تک یہ مسلم لیگ مسلم لیگ نہیں بنے گی اور وہ نون اور شین کی سیاست سے باہر نہیں آئے گی تو بہت آگے نہیں جا سکتے اچھے اب تک جو ایک اور وہ جو بڑا بنیادی سوال کہتی پی ٹی آئی ایک کے بعد نشستیں آ رہی تھی اس پہ زمین انتخابات سے دیکھیں وہ نشستیں آ رہی تھی کہ جو زیادہ تر پہلے سے نون لیگ کے پاس کی ہیں کچھ اپنی بھی ہارے کچھ اپنی بھی ہارے لیکن میں اچھریت کی بات کر رہا ہوں جو ایک غالب ٹرینٹ جو ہے تو اگر وہ سیٹیں ریٹین کرتی کوئی پرٹیکل پارٹی جتنا بڑا کچھ کمال نہیں ہوتا اور اس سے ایک بات اور پتہ جلتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایڈیٹیشن کو کمال نہیں کیا کہ ہماری روایت سے سیاست سیئے بلکل سیئے بلکل ٹھیک ہے میں آلیہ حمزہ صاحب اکسو کبھی بھی کریڈٹ دینے کو پاکستان تاریخ انصاف کو نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں یا بریار فیملی کی اپنی محنت اور اپنی حمد کی ویسے وہ سیئے جیتے ہیں یا نونلی کی کمزوریوں کی ویسے جیتے ہیں یہ سیلکورٹ والی سیئے کیسے جیتے ہیں عصر صاحب ہم تو پہلے بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب یہ کہتے تھے نا زمنی الیکشن میں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ تو بڑی ورکنگ کر کے آتے ہیں کہ ہر دفعہ پاکستان تاریخ انصاف کا ووٹ بینک بڑھا تھا اس دفعہ تقریبا جو پاکستان تاریخ انصاف چالیس ہزار سے ہم پینسٹ ہزار پر آئے ہیں یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ بائیس ہزار ہمارا ووٹ بینک بڑھا ہے دیکھیں ایشیوز ایک طرف عوام بہت سمجھدار ہے عوام نے آمیر زیادت صاحب نے بڑا سوفٹ ورڈ یوز کیا شدت پسند آنا میں جو ہے میں تو بالکل اس پہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے کہ میری پولیٹیکل پارٹی کونسی اور مریم نواز کی پولیٹیکل پارٹی کونسی ہے میرا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے جو میرے ملک کے دیکھیں غدار غدار مجھے صرف اس بات کا جواب دے دے کشمیر جیسے حساس بسلے کے اوپر جو مریم صفدر کا کردار ہے نا جس طرح سے چلے وہ اس پر ہم آگ مولک کے مجھنگی میں اس پر زیادہ بات کریں گے بات تو کمپلیٹ کر دے دے بات صرف اتنی ہے کہ آپ اس وقت انڈین چینلز دیکھ لیں دو گروہوں کی لڑائی کو جب آپ وہاں پر یہ کہہ لیں میں ایک سوال رکھنا چاہتا تھا سرسی پریجو صاحبہ کے سامنے وقت میں مجھے اجازت نہیں دے رہا اگلے پروگرام میں پھر میں پوچھے گئے تمام اہمانوں کو شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کیلئے اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی